ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں جون اپنے دو بیٹوں موٹو اور پتلو کے ساتھ رہا کرتی تھی موٹو پڑھا لکھا لڑکا تھا اور موٹو پولیس اسٹیشن میں اے ایس بی کی جوب کر رہا تھا وہ بہت قابل اور ہونہار تھا جبکہ دوسری طرف پتلو پڑھا لکھا نہیں تھا اور وہ کھیتے باڑی کیا کرتا تھا موٹو اپنی پساند کی لڑکی جس کا نام نائرہ تھا اور وہ اسی شہر میں رہا کرتی تھی شادی کر لیتا ہے جبکہ دوسری طرف پتلو اپنی ماں کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے لڑکی کا نام رادہ تھا وہ بہت سندر تھی اس کے بعد وہ دونوں موٹو اور پتلو اپنی پتنیوں کے ساتھ چون کے ساتھ ہسی خوشی اپنی زندگی پتانے لگتے ہیں ایسے ہی دھیرے دھیرے سمیں بیٹ رہا تھا اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب چھے مہینے گزر جاتے ہیں ماں میں آپ سے ضروری بات کر رہا جاتا ہوں میں شہر جا رہا ہوں میری چھٹیا ختم ہو گئی ہے اور نائرہ بھی میرے ساتھ جا رہی ہے یہ ٹھیک ہے نا ماں ایرے موٹو بیٹا نائرہ کا جانا لازمی ہے کیا نائرہ کو اسی گھر میں ہی رہنے دونا اگر تو چاہتا ہے تو کیلہ چلا چاہ ایرے نہیں ماں نائرہ میرے ساتھ ہی جائے گی وہ شہر کی پلی بڑی ہے وہ اس گاؤں میں ایچسٹ نہیں کر پا رہی تو ٹھیک ہے ماں اب ہم چلتے ہیں اور پھر موٹو اپنی پتنی نائرہ کے ساتھ شہر آ جاتا ہے وہ بہت بڑا اور گنجان آباد شہر تھا جہاں موٹو نوکری کیا کرتا تھا ایرے ممی آپ کے لئے میں نے کچوریا بنائی ہے آپ کچوری کیچپ کے ساتھ کھاؤگی یا پھر ہری چٹنی کے ساتھ رادہ بہو تو بہت اچھی ہے میرا بہت خیال رکھتی ہے لیکن نہ جانے کیوں مجھے موٹو کی یاد بہت ستانے لگی ہے ایسے ہی پتہ نہیں چلتا کچھ اور دن بیٹھ جاتے ہیں اور اب رادہ گروبتی ہو چکی تھی جان بہت زیادہ خوش تھی ایرے ممی جی یہ سب کچھ تو آپ کے عشیبات کی وجہ سے ہے اور کچھ دنوں بعد جان بھی اپنے بیٹے کے پاس چلی جاتی ہے کیونکہ جان اب اپنے بیٹے موٹو سے ایک منٹ کی دوری نہیں سہ پا رہی تھی وہ بہت خوشی خوشی اپنے بیٹے موٹو کے گھر آ جاتی ہے ارے ماں آپ اچانک مجھے کہہ دیا ہوتا میں آپ کو لینے آ چاہتا ارے نہیں بیٹا مجھے تیری اور نائرہ کی بہت یاد ستا رہی تھی تو بس چلی آئی نائرہ نظر نہیں آ رہی یہ نائرہ کہاں گئی بیٹا ماں اس نائرہ کا نام بھی مت لو اس نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مجھے آپ کو نہیں پتا وہ بہت عجیب لڑکی ہے اس نے چار پانچ بار پہلے بھی شادی کی ہے اور وہ گھر لوٹ کر چلی جاتی ہے اس نے میرے گھر کا بھی سارا سامان سارا پیسہ میری ساری زندگی کی جمع پونجی اڑا کر لے گئی میں کچھ بھی نہیں کر پایا ارے بیٹا ہونی کو کون ٹال سکتا ہے لیکن تو چنتا مت کر میں تیری شادی بڑی اچھی لڑکی سے کرا دوں گی ایسے ہی کچھ دن بیٹھ جاتے ہیں اور پھر موٹو کی شادی املی نام کی لڑکی سے ہو جاتی ہے املی بہت زندر تھی اور وہ بہت زیادہ پیار کرنے والی تھی تو دوستو کہانی کیسی لگی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب